اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا اور اللہ تعالی نے پہاڑوں کو میخ نہیں بنایا اور ہم نے تجھے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے زمین جب پیدا کی گئی تو ابتداء لرستی رہتی تھی دولتی تھی جیسے کہ پیچھے اللہ تعالی نے کہا نا کہ اللہ تعالی نے زمین کو فرش نہیں بنایا تو جب اللہ تعالی نے زمین کو فرش بنایا تو وہ جھولتی تھی اور ادھر ادھر ہچکولے کھاتی تھی ایسی صورت میں انسان کا اس پر زندہ رہنا ممکن نہ تھا اور ہم نے ان کی پشت پر جا بجا پہاڑوں کے طویل سلسلے میخوں کی طرح گاڑ دئیے اور ہم نے انہیں ایسی مناسب جگہوں پر پیدا کیا اور بنایا جس سے زمین کی لرزش بند ہو گئی اس کا ہلنا ڈلنا بند ہو گیا اور وہ اس قابل بن گئی کہ انسان اس پر اتمنان سے چل سکے اس پر مکانات وغیرہ تعمیر کر سکے اور سکون کی زندگی بسر کر سکے تو یہ پہاڑوں کے تعلق سے اللہ تعالی نے چند باتیں کہی اس کے بعد جو اللہ تعالی نے کہا ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے نہیں بنایا تو بقائے نوع انسانی کے لیے ہم نے انسان کی دو بڑی انواع مرد اور عورت کو پیدا کیا اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے فطری کشش رکھی تاکہ دونوں ایک دوسرے سے راحت و سکون پا سکے اور دونوں کے درمیان میں محبت، الفت، مودت پیدا کر دی اور یہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے یعنی مرد کو عورت کی ضرورت ہے عورت کو مرد کی ضرورت ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کی ضرورت بنا دی اور پھر ان سے بنین و انسان کی نسل شروع ہوئی اور نسل چلی اور آج تک چلی آ رہی ہے قیامت تک چلتی رہے گی تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو اللہ تعالی اپنی نشانیاں گنا رہے ہیں اپنی نعمتوں کو گناتے ہوئے ہمی سے یہ قرار کروا رہے ہیں کہ یقیناً اللہ رب العالمین کی شان بڑی نیرالی ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ میت جب عورت ہو تو اس کے بالوں کو تین چوٹیوں میں بانٹ کر کے تین لٹوں میں بانٹ کر کے پیچھے ڈال دینا یہ سنت ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی کے بالوں کو یعنی حضرت زینب کے بالوں کو تین لٹوں میں تقسیم کر دیا تھا پہلے بال کھولے گئے پھر انہیں دھو کر کے ان کی تین چوٹیاں بنا دی گئی اور انہیں پھر پیچھے ڈال دیا گیا اور دوسری جماعیت میں آتا ہے کہ ہم نے ان کے بالوں میں سب سے پہلے کنگی کی کنگی کر کے ان کے بالوں کو تین لٹوں میں تقسیم کر دیا اور اس کو پیچھے ڈال دیا اللہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح اور واضح سنت طریقہ ہے کہ میت جب عورت ہو تو اس کے بالوں میں کنگی کی جائیں اس کے بالوں کی تین چوٹیاں بنا کر کے میت کے پیچھے ڈال دی جائے یہ مسنون ہے ناظرین چلتے ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ایک نام العفو کے بارے میں اس سے پہلے بھی ہم نے اسی کے تعلق سے باتیں کی ہے اور بہت سی اہم باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں آج بھی انشاءاللہ کچھ اور اہم باتیں اسی نام العفو کے تعلق سے ہم دیکھیں گے ہم نے دیکھا تھا العفو کا معنی ہوتا ہے درگزر کرنے والا معاف کرنے والا گناہوں کو مٹا دینے والا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہی بات ہے کہ جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا بے شک اللہ رب العالمین درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے یعنی جو ظالم شخص ہے اس نے کسی پر ظلم کیا اور پھر مظلوم نے اپنے بدلہ لے لیا اور پھر ظالم نے اس پر دوبارہ ظلم کیا تو اللہ رب العالمین اس مظلوم کی دوبارہ مدد فرمائیں گے یہ آیت کریمہ کے آخر میں عفو درگزر کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے بڑا مغفرت کرنے والا ہے اسی لیے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کرے یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصوروں کو تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دینے والا ہے یہاں پر اللہ رب العالمین اس آیت میں بھی ہمیں ترغیب دلا رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کرنے والے بنے درگزر کرنے والے بنے اپنے اندر یہ مادہ پیدا کرے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام تک کو حکم دیا معاف کرنے کا یاد کیجئے وہ واقعہ واقعہ افق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب زنا کی تحمت لگی نعوذ باللہ تو حضرت مستح بن اساسا ایک صحابی ہے جو لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانے لگے وہ بھی کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے زنا کیا اور جس طرح لوگوں کی ایک ہوا چلی تو ان لوگوں کے ہاں میں ہاں انہوں نے بھی ملا دی حضرت مستح بن اساسا نے یہ حضرت ابو بکر کے خالہ ذات بھائی تھے اور حضرت ابو بکر کی کفالت میں تھے حضرت ابو بکر ان کو کھرچہ دیا کرتے تھے جب اللہ تعالی نے حضرت عائشہ کی برات نازل کی اور یہ لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ تُو نے میری بیٹی کے اوپر الزام لگایا لہذا میں آج سے تیری کفالت بند کرتا ہوں آپ نے انہیں پیسہ روپیہ دینا کھرچہ دینا بند کر دیا اس پر اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی اور اللہ تعالی نے کہا لہذا حضرت ابو بکر نے جب یہ آیت سنی تو فوراں گئے اور کہا کہ مستح بن اساسا کو میں معاف کرتا ہوں میں دوبارہ ان کی کفالت جاری کرتا ہوں لہذا انہوں نے دوبارہ کفالت جاری کر دی تو ناظرین جب اللہ رب العالمین ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود ہمیں معاف کرتا ہے تو کیوں نہ ہم اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو اپنے رشتے داروں کو چھوٹی چھوٹی گلتیوں کے لیے ہم کیوں نہیں معاف کر دیتے تو یہ بہت اچھی صفت ہے جو مجھے اور آپ کو اندر پیدا کرنی چاہیے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں